اے نیوز بریکنگ نیوز میں بتاتا ہوں بتائیں مجھے جونسہ مردی آئے میرے چیلنج ہے کہ میرے ساتھ وزٹ کر لیں میں بتاؤں گا کہ اس ریڈی والے کی جائدت کتنی ہے اور یہ سرین ہمارے ساتھ گنڈا گردی ہو رہی ہے تاجروں کے ساتھ جو گنڈا گردی ہو رہی ہے اس کو بند کیا جائے انتظامیاں میں انتظامیاں سے پور زور اپیل کرتا ہوں آپ کے فساسے سے کہ ہمارے ساتھ جو گنڈا گردی ہو رہی اس کو بند کیا جائے ریڈیاں فروخت ہو رہی ہیں آپ ان سے پندرہ سو روپے مانا بتا بزور رہے ہیں یہ ہمارے ہمیں پسند نہیں ہے فوری طور پر ان کو ختم کیا جائے اور لوگوں کا جو رستہ ہے اس کو بحال کیا جائے اور شہر میں امن و مان کی جو فضاء ہے اگر امن و مان کی کو فضاء خراب ہوئی تو اس کی انتظامیاں ذمہ دار ہو یہی آج کی ہماری پریس کانفرنسی میں چاہتا تھا کہ ہم میں آپ سے گفتگو کروں چونکہ میرے صدر صاحبان بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سارے جو یہ کہیں گے ان کے مشورے کے ساتھ ہم آئندہ کا لائے عمل جو آیا اسے تیار کریں پوچھ ساکتے ہیں اس کو بائی نیم پوچھ ساکتے ہیں کیوں نہیں پوچھ ساکتے آپ انہوں نے کہا جی ہم اوپر سے مجبور ہیں ہمیں سی ایم سے فونہ ہے کہ ریڈیاں لگوا دو سی ایم سانگلے کی ریڈیاں کو بارے میں باہتا ہے یہ سوپر ہے ہمارے ساتھ سی ایم صاحب کے فونہ ہے آفت سے کہ سانگلہ میں ریڈیاں لگوا دو جبکہ پریس والوں نے میڈیا میں دیا ہے کہ ایسی صاحبہ کا جو حکم تھا ریڈیاں نکلوانے کا ریڈی والوں نے ہوا میں اڑا دیا کسی نے مانا ہی نہیں ٹھیک ہے یہ پریس میں آیا آپ نے بھی پڑھا ہوگا ٹھیک ہے ریڈیاں نکلوائیں ایسی صاحبہ نے اور انہوں نے میربانی کی انہوں نے میربانی کی شہر پہ لوگوں پہ شریف شہریوں پہ جن کی عامدرفت ہوتی بزار میں بچیاں ہوتی ہیں ساتھ عورتیں ہوتی ہیں وہ آتے ہیں بزار میں سعودہ سلف لینے کے لیے ان کا رستہ رہو گتے ہیں وہ کوئی کہتا نا وہ موٹر ساکل اپنا کھڑا کرتے تو انہیں گالیاں دیتے ہیں کہ تم نے یہاں موٹر ساکل کیوں کھڑا کیا کون ہوتے تم موٹر ساکل پتہ نہیں ہم نے لیڈی لگائی ہماری لیڈی کے آگے موٹر ساکل کھڑا کر دی ہے تو وہ ان کو گالیاں دیتے ہیں یہ گنڈا گردی ہو رہی ہے اگر گنڈا گردی ایسے ہی چلے گی تو کوئی دن ایسا بھی آئے گا دوسری ہے یہ کہتے ہیں دیشت گردی ہے دیشت گردی ہو رہی ہے جی فلان جگہ دیشت گردی ہو رہی ہے اتنی دیشت گردی کے نام پر کیا کچھ نہیں یہ کرتے تو بزار میں ریڈیاں جو لگی ہیں وہ تو اوپن لگی ہیں کوئی بھی آدمی ریڈی کے نیچے کوئی چیز رکھ سکتا ہے تو کسی وقت بھی دیشت گردی ہو سکتا ہے یہاں دیشت گردی ان کو یاد نہیں آتی باقی جگہ پہ دیشت گردی یاد آتی یہاں نہیں آتی یہاں بھی تو دیشت گردی ہو سکتی ہے کیوں نہیں ہو سکتا ہے اسے امکان کو رد نہیں کیا جاتا ہے